پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چھنے احمد آباد میں پاکستان اور بھارت کے ورلڈ کپ میچ کے دوران کراؤڈ کی جانب سے غیر مناسب رویے پر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے شکایت کی چودہ اکتوبر کو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں اگرچہ بھارت کی کارگردگی پاکستان پر غالب رہی اور بھارت بالف سانی گرین شرس کو ساتھ وکتوں سے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن احمد آباد سٹیڈیم میں موجود شائقین کا نامناسب رویہ سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آ گیا میچ کے دوران سٹیڈیم میں جہاں لاکھوں کے مجمع میں ہزار پاکستانی فینس بھی نظر نہ آئے وہیں بھارتی شائقین کا پاکستانی کھلاریوں سے نامناسب رویہ بھی دیکھا گیا کہیں تاس کے بعد بھارت کے شائقین پاکستانی کپتان بابر آزم کو تنگ کرتے ہوئے نظر آئے تو کہیں رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے پاویلین لوٹتے وقت شائقین نے ہندو پرستانہ نارے لگائے اور نامناسب لفظوں کا استعمال کیا جس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں تاہم پی سی بی نے احمد آباد میں پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران کراؤڈ کے غیر مناسب رویہ پر آئی سی سی سے شکایت کی ہے پی سی بی نے آئی سی سی کو کہا کہ میچ کے دوران قومی سکوارڈ کو غیر مناسب طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا پی سی بی نے آئی سی سی سے پاکستانی صحافیوں کے بھارتی ویزوں کے تاخیر اور ان کی غیر حاضری کی پالیسی پر احتجاج بھی کیا اس کے علاوہ پی سی بی نے ورڈ کپ کے لیے پاکستانی شائقین کرکٹ کی ویزا میں تاخیر پر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا موسیقی